موسیقی مسیح سوکہ عظیم اور جلیلی نام میں آپ کی اسلامتے ہو میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ویلیم ہے خداوند کے کلام میں سے روزوں کے ایام میں ایک دوسرے کی مدد سے سیکھنے کا سلسلہ جاری اور ساری ہے میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے دیکھیں یونہ رسول کی بار فت لکھا گیا انجیلی میان اس کا دسویں باپ اور اس کی پچیسویں آئیں خداوند کے کلام میں یہاں پر لکھا ہے یسو نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تو تم سے کہہ دیا مگر تم یقین نہیں کرتے جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے قواہ ہیں خداوند کے کلام کے پڑے یسو نے جانے پر اس کی برکت ہو عید تجدید ہے چاروں طرف روشنیاں جلائے گئی ہوں گی جسے یہودی لوگ ہنوکا بھی کہتے ہیں اور اس سارے محول میں مسیح خداوند کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے جو مخالفین ہیں جو یہودی ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ تو ہمیں کب تک ڈاوان ڈول رکھے گا اگر تو مسیح ہے تو ہمیں بتا دے لیکن یسو مسیح انہیں جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو تم سے کہہ دیا مگر تم یقین نہیں رکھتے یقین نہ کرنے کا عمل انسان کو انتھا گونگا اور پہرہ بنا جاتا ہے جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں نے اس بندے کی بات کو نہیں ماننا میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کرنا میں اس بندے کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں ہم اپنے دل میں یہ بات بنا لیتے ہیں کہ یہ بندہ غلط ہے تم اس کی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں آپ جتنا مرضی دلائل کے ساتھ بات کریں کوئی آپ کی بات کو نہیں سنے گا کیونکہ وہ ماننے کے لئے تیار نہیں کیونکہ جس لمحے اس نے آپ کی بات کو سن لیا تو وہ اس کے دل میں اتر جائے گی اور پھر وہ اس کے پر جب یقین کرے گا تو وہ اس کا ایمان بن جائے گا لیکن وہ یہ آپ کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں اس لئے وہ سنے گئے نہیں اس لئے وہ بہرہ ہو جائے گا جب آپ اسے مثالیں دیں گے تو وہ مثالوں سے بھی نہیں سمجھے گا کیونکہ وہ سمجھنا چاہ نہیں رہا تو وہ اندھا بھی ہو جائے گا اور جو جواب آپ اس سے نکلوانا چاہیں گے وہ جواب بھی نہیں دے گا کیوں؟ کیونکہ وہ گنگا ہو جائے گا مسیح خداون کے مخالفین ایسے ہی ہیں مسیح خداون نے جتنے بھی کام اپنی زندگی میں کیے ان سارے کاموں کو اگر ایک جگہ کے اوپر رکھا جاتا تو بقول یہنہ رسول اتنی کتابیں تیار کی جاتی کہ شاید دنیا میں رکھنے کے لیے ان کی جگہ نہ رہتے لیکن وہ تمام واقعات وہ تمام باتیں وہ تمام تعلیمات لوگوں کو قائل نہیں کر سکیں کیوں؟ کیا ان باتوں میں مسئلہ تھا؟ جی نہیں یقین نہ کرنے کی نیت مسئلہ تھی کہ وہ یقین کرنا نہیں تھے چاہتے وہ ماننا نہیں تھے چاہتے وہ سننا نہیں تھے چاہتے وہ وہ چیزیں دیکھنا نہیں تھے چاہتے اور وہ وہ چیزیں اپنی زبان سے کہنا نہیں تھے چاہتے جو دراصل مسیح خداون کے لیے انہیں کہہ دینی چاہیے تھی وہ اس سے پوچھنے اگر تم مسیحے تو بتا دے ارے مسیح نے اتنے بڑے بڑے کام کی ہیں جو کوئی انسان کاری نہیں سکتا لیکن پھر بھی وہ ابھی تک ڈاوہ ڈول ہیں مسیح خداون یہاں پر انہیں کہتے ہیں کہ جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواں ہیں جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں اور یہ بات یاد رکھیں کہ کئی مرتبہ ناقدین کہتے ہیں کہ مسیح خداون نے کوئی بھی کام اپنی قدرت کے ساتھ نہیں کیا حالانکہ بے شمار موجزات آپ کو کتاب مقدس میں ایسے عجیب و غریب ملیں گے جنہیں خداون یسو مسیح نے بغیر کسی دعا کے محض اپنے حکم سے کر دی ہیں جب آپ مرکز کی انجیل میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک بیمار مسیح خداون کے پاس لائے جاتا ہے جس کو مسیح خداون کہتے ہیں کہ میں نے تیرے گناہ معاف کی اور پھر مسیح اسے کہتے ہیں اٹھ اور چل پھر شلوک کے خوص پر مسیح خداون اسے کہتے ہیں اٹھ اور چل پھر اس کے علاوہ بے شمار ایسے لوگ ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہنہ کی انجیل میں ایک پیدائشی اندھا ہے اسے مسیح خداون کہتے ہیں کہ جا شلوک کے خوص پر دھو رہے اس کے علاوہ مسیح خداون نے ان دس کوڑیوں کو کہا کہ جاؤ اور اپنے تین کاہنوں کو دکھاؤ کسی بھی مسیح خداون نے دعا نہیں کی پھر بھی وہ ٹھیک ہو گئے اور مسیح خداون اپنے ہر عمل کا کریڈٹ جو ہے وہ خدا کو دیتے ہیں کہ میں اس کے نام سے کرتا ہوں کیونکہ وہ اس کے نام میں بھیجا گیا تھا یہ بات یاد رکھیں اگر بیٹا باپ کو عزت دیتا ہے تو یہ اتنی نہ سمجھانے والی بات کہاں سے ہو گئی ہم نے اپنی اس زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ ہر بیٹا اپنے باپ کی عزت ہی کرتا ہے مسیح خداون نے یہاں پر عزت دی باپ کو تاکہ دنیا جان سکے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے باپ کے نام میں کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے کام میرے گواہ ہیں تو میری باتوں پہ ایمان نہیں رکھتے تو میرے دیئے ہوئے حوالوں پہ ایمان نہیں رکھتے تو میری دیئے ہوئی دلیلوں پہ ایمان نہیں رکھتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میرے کام میرے گواہ ہیں اس نے جو کام کیے وہ آج بھی دنیا دیکھ کر پریشان ہے کیسے اس نے پانی کو میں میں بدل دیا کیسے اس نے پانی کو ایسا کر دیا کہ پترس اس پہ چلنا شروع ہو گیا کیسے اس نے موسم کو بدل دیا کیسے اس نے چیزوں کو صرف اپنے حکم سے بدل دیا کیسے اس نے مردوں کو زندہ کیا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھ دیکھ کر دیکھ دیکھ کر دیکھ دیکھ کر ناکدین جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں لیکن انہیں مسیح جیسا کوئی اور اس کائنات میں نہ ملا تھا نہ ملا ہے اور نہ ملے گا کیونکہ مسیح جیسا اور کوئی نہیں اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ اگر آپ مسیح خداوند کو آج تک محض دنیا کی بتائی ہوئے باتوں کے مطابق صرف نبی مانتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ نبی سے بڑھ کر ہے اس نے کہا کہ میں جو کام کرتا ہوں وہ باپ کے نام میں کرتا ہوں اور میرے وہ کام میرے گواں ہیں ذرا دیکھیں تو سہی اپنی آنکھوں پہ سے پٹیاں ہٹا کر جیسے ہم نے انہیں دیکھا انہوں نے بے یقینی کی پٹیاں اپنی آنکھوں پہ باندھی رکھیں آج اپنی ان پٹیاں کو اتار دیں اور اگر ہم تاریخ میں جھانک کے دیکھیں تو پچھلے ہزاروں اور سائنس دانوں کے مطابق پچھلے لاکھوں کرونوں سالوں میں آپ کو کوئی ہستی ایسی نہیں ملے گی جس نے اتنے موجزے کی اتنے موجزے کی اتنے موجزے کی کہ لکھاریوں نے کہا کہ یہ سارے تو لکھے نہیں جا سکتے اس کے موجزے آج بھی گواں ہیں اور ناقدین کے مو بند کر دینے کے لئے کافی ہیں کہ اس جیسا کوئی نہیں آمین